اسلام علیکم ویلکم ٹو زاکری ٹی وی جیسا کہ ہم آپ کے لئے میڈیسنز کا ریویو لے کر آتے ہیں آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں انٹوسٹ سیرپ کا ریویو اگر آپ بھی میدے میں جلن درد اور تیدابیت کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ مفید ہونے والی ہے ویڈیو کو اس کی اپنا کریں اور مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ ویڈیو میں آپ جان سکیں کہ انٹوسٹ سیرپ میں کون کون سے انگریڈینٹس شامل ہیں اور انٹوسٹ سیرپ کو کن کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور بھی بہت سی مفید معلومات آج کی ویڈیو میں آپ جان سکتے ہیں چینل پر نیو آنے والے ممبر سے میری گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہیلتھ اور میڈیسن سے ریلیٹیڈ تمام انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت مل سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو جیسا کہ ہم نے انٹوسٹ سیرپ کا ریویو کر رہے ہیں انٹوسٹ سیرپ ایک نیچرل انگریڈینٹس پر مشتمل سیرپ ہے جو کی بتحضمی گیس میدے میں جلن اور تیضابیت کو ختم کرتی ہے انٹوسٹ سیرپ کو ہربیون فارماسٹیکل کمپنی منفیکچر کرتی ہے جو کی ہربل میڈیسن میں پاکستان کی نمبر ون کمپنی ہے انٹوسٹ سیرپ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے پلیٹیبل ٹیسٹ ہے آپ نے یا آپ کی فیملی ممبر میں کسی نے کبھی نہ کبھی انٹوسٹ سیرپ کو لازمی استعمال کیا ہوگا یہ ایک بہت مشہور برینڈ ہے انٹوسٹ سیرپ کیونکہ نیچرل فارمولیشن سے تیار کی گئی ہے تو یہ بچے بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں اسپیشلی حاملہ خواتین کے لئے بہت ہی مفید ہے کیونکہ ڈیورنگ پریگننسی خواتین میدے کے مختلف مسائل کا شکار رہتی ہیں وہ میدے میں تیضابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو انٹوسٹ جو ہے اسپیشلی حاملہ خواتین کے لئے سب سے سیف جائز ہے انٹوسٹ سیرپ کی میں آپ کو ایک اضافی خوبی بتاتا چلوں کہ انٹوسٹ سیرپ جو ہے وہ شگر فری میں بھی دستیاب ہے اگر آپ ڈائیبیٹیز کے مریض ہیں تو آپ انٹوسٹ شگر فری کا استعمال کریں اب بات کرتے ہیں کی انٹوسٹ سیرپ میں کیا کیا انگریڈینٹ شامل ہیں تو اس میں شامل ہیں گلائسرائزا گلائبرا ون ٹونٹی ایم جی ہے اور اس کے علاوہ اس میں شامل ہے کیومینیم سائیمینیم اس میں ہنڈرڈ ایم جی میں شامل ہے اس کے علاوہ اس میں شامل ہے ویٹیس وینیفیرا یہ ہنڈرڈ ایم جی میں ہے اس کے علاوہ اس میں فیونیکلم ویلگویرے ہے ہنڈرڈ ایم جی میں ہے اس کے علاوہ اس میں کورینڈرم ساتیوم ٹین ایم جی یہ شامل ہے اس میں یہ تمام نیچرل انگریڈینٹس آپ کے میدے کے تمام امراض سے چھٹکارہ حاصل کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ انٹوسٹ سیرپ کو کن کن بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے انٹوسٹ سیرپ کو سینے کی جلن پیپٹک السر یا پیپٹک السر کا درد جو کی میدے میں زخم ہو جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے انٹوسٹ سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انٹوسٹ سیرپ کو ایسیڈیٹی یعنی میدے کی تیضابیت کو ختم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے میدے پہ دتناک دباؤ ہے یا میدے پہ آپ بہت زیادہ بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو آپ انٹوسٹ سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میدے کے ورم اور سوجس میں بھی انٹوسٹ سیرپ کو استعمال کیا جاتا ہے چونکہ آج کل کے ہماری جو ڈائٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ آئلی اور سپائسی ہوتی ہے اور اسپیشلی جنگ فوڈز کھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے میدے پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہوتا ہے تو انٹوسٹ سیرپ کے استعمال سے آپ ان تمام بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ انٹوسٹ سیرپ کی ڈوز کیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو انٹوسٹ سیرپ کو آپ کھانے سے پہلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دو سال سے بڑے بچے بھی انٹوسٹ سیرپ کو استعمال کر سکتے ہیں انٹوسٹ سیرپ کو بڑوں میں جو ہے تین دفعہ آپ نے استعمال کرنا ہے چائے کے دو چمچ جو ہے صبح دوپیر اور شام آپ نے استعمال کرنی ہے بچوں میں جو ہے آپ نے چائے کا ایک چمچ جو ہے اس کی ڈوز ہے وہ آپ نے اس کو استعمال کرنی ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مدید اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ داکری ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طرح کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ کو مل سکے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پسچن ہے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس بکس میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں